بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خلطاب حسین نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ اس سے بلواسطہ یا بلاواسطہ منسلک اہم شخصیات نے میرے خلاف من گھرٹ پروپاگنڈا کر کے ہر برائی دیشت گھردی بتا خوری وہ امن آمہ کی خرابی کا ذمہ دار مجھے ٹھرایا گزشتہ سات برسوں سے میری تحریر تقدیر تصویر حتیٰ کہ میرا نام تک لینے پر پابندی آئی تھے 22 اگست 12-16 سے آج تک میری قائم کردہ جماعت ایم کیو ایم پر سیاسی سرگرمیہ جاری رکھنے پر مکمل پابندی آئی تھے اور سات برسوں سے میرا گھر المعروف نائن زیرو سیل کیا ہوا ہے پھر عوام مجھے بتائے کہ گزشتہ سات برسوں سے ملک میں جاری دیشت گھردی روزانہ کی بڑھتی ہوئی چوری شکاری دکیٹی سٹریٹ کرائمز اور قتل کی وارداتیں کیوں ہو رہی ہیں ملک میں وقفے وقفے سے سیاسی وائنی بران کیوں ہو رہے ہیں وہ یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے آج باکن معاشی صورتحال کے سبب پاکستان ڈیفولٹ کے کنارے پر کیوں اور کین اناسی یا قوت یا لیڈروں کی وجہ سے پہنچ چکا ہے منگائے نے 75 سالوں کا ڈیکارڈ توڑ دیا ہے لوگ بیروزگاری غربہ دکتر اندرستی اور لوکل حالی کے سبب خودکشی کرنے پر مجدور ہو رہے ہیں پانی بجلی اور گیس کی بنیادی سہولتیں غریب عوام کے لئے نیاب ہیں آخر کیوں ملک میں امن آمان نام کی چیز کا وجود نظر نہیں آتا روزانہ سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں خودکشی چوکیوں پر حملے روزانہ کا معمول بن چکے ہیں خودکش حملوں اور بم دھماکوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے آخر یہ سب کچھ کون اور کیوں کروا رہا ہے مجھ پر اور میری مظلوموں محروموں اور غریبوں کے حقوق کی جدو جہد کرنے والی سیاسی جماعت ایم کیو ایم پر مکمل پابندی ہے جبکہ ہر سیاسی اور مذہبی جماعت وہ ان کے لیڈروں کو جلسے جلوس کرنے وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی مکمل آزادی ہے مجھے وہ میری جماعت کو ہر خرابی کا ذمہ دار قرار دینے والے یہ بتائیں کہ اب میری اور میری جماعت کی غیر موجودگی پابندی کی وجہ سے ملک میں بد امنی جرائن دیشت گردی اور خود کچھ حملے اور لوٹ مار کے بار داتے کیسے ہو رہی ہیں اور کون کروا رہا ہے یہ سب ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ کو جل سے جل ملتی رہیں